پرسرار دنیا کے خلائی کھوجیوں آج سے تقریباً پون صدی قبل زمین کے باسیوں کو خلائی مخلوقات کی موجودگی کی چند غیر موتبر شہادتیں ملی اور پھر باخبر حلقوں میں یہ بحث چل نکلی کہ کیا واقعی کوئی ایسی خلائی مخلوق ہے جو ہم سے زیادہ ترقی کی حامل ہوتے ہوئے زمینی معاملات میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے اس بحث پر گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جولائی 1947 میں امریکی علاقے روزویل میں سامنے آنے والی سپیس کانسپیریسی تھیوری کے بارے میں نہ جان لیا جائے جہاں میک بریزل نامی ایک امریکی نے روزویل کے شمال مغرب سے برامد ہونے والی کسی اجنبی مخلوق کے ڈھانچوں کا انکشاف کیا جو کہ خود ان کو پہچاننے یا سمجھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا اس پر مفصل گفتگو سے قبل گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے مکمل ویڈیو دیکھیں اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین یہ واقعہ ہے چار جولائی انیس سو سنتالیس کا جب میکسیکو کے علاقے روزویل میں ایک خلائی جہاز حادثے کا شکار ہوا اور جب امدادی ٹیمیں وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس جہاز کے ملبے میں کسی اجنبی مخلوق کے چند افراد کے جلے ہوئے ٹھانچیں موجود تھے اتفاق سے وہاں پر موجود کسی شخص نے ان مناظر کو اپنے ویڈیو کیمرے میں بھی فلم بند کر لیا اور پھر یہ سٹوری مختلف اخبارات کی زینت پر دی جس کے ساتھ ہی یہ بحث چل نکلی کہ یہ کس سیارے کی مخلوق ہو سکتی ہے اور زمین پر اس کی آمد کے مقاصد کیا ہے عام لوگوں نے اس کے بارے میں اپنی اپنی اقلی استعداد کے مطابق مختلف آرادی لیکن دنیا کو ان محققین کی رپورٹ کا انتظار تھا جو اس اجنبی مخلوق کے دھانچوں کو حکومتی اطلاعات کے مطابق روزویل کے ائر بیس پر لے گئے جبکہ اس بات پر بھی مختلف حلقوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان دھانچوں کو روزویل نہیں بلکہ ایریا ففٹی ون جو کہ نویڈا کی ریاست میں ایک سیکرٹ ملٹری بیس ہے میں لے جایا گیا جہاں پر سرکاری ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ان دھانچوں کے آپریشن کے بعد ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی گئے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی اطلاع سامنے نہ آ سکی جو ان کو کسی خلائی مخلوق کے دھانچے ہونے کی تصدیق کرتی ہو کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حکومت نے اس کو ایک خفیہ راز رکھنے کی کوشش کی ہے جبکہ اس جہاز میں سیاہ لباس میں ملبوس کچھ ایسے لوگ تھے جن کو من ان بلیک کا نام دیا گیا جبکہ امریکی حکومت اس سلسلے میں مسلسل انکار کرتی رہی کہ یہ کسی خلائی مخلوق کے دھانچے ہو سکتے ہیں ناظرین یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو ایریا ففٹی ون سے منصوب کیا گیا جس کے بعد ایریا ففٹی ون، یو ایف اوز اور دیگر متنازع نظریات کے فوکس پر آ گیا جن میں خاص طور پر روزویل میں گرنے والا وہ خلائی جہاز اور ان دھانچوں کے علاوہ لوگوں میں یہ نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ ایریا ففٹی ون خاص طور پر ایک ایسا امریکی مقام ہے جہاں نہ صرف خلائی مخلوقات کا آنا جانا رہتا ہے بلکہ امریکی سائنسدان ان کے ساتھ سائنسی معلومات کا تبادلہ کرتے ہوئے خلا کی تسکیر کے لیے مہوے عمل ہے دوستو اور اب یہ ضروری ہے کہ دستیاب معلومات کی روشنی میں اس مئمے سے پردہ سرکانے کی کوشش کی جائے کہ جس نے گزشتہ پون صدی سے صاحبان اکل کو الجھا رکھا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کی آرمی کے پاس کچھ ممنوع علاقے ہوتے ہیں جہاں پر عام آدمی کے داخلے پر پابندی ہوتی ہیں ایریا ففٹی ون بھی دراصل ایک ایسا ہی ممنوع علاقہ ہے جہاں پر مختلف خفیہ فوجی اور خلائی تجربات کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ داخلے پر پابندی آئیت کرنے کے باوجود مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تھے سو اس لیے امریکی حکومت نے خود وہاں پر خلائی مخلوق کا شوشہ چھوڑا اور ان کی جالی ویڈیوز بھی تیار کی تاکہ لوگ اس علاقے میں جانے سے گریز کریں جبکہ اس کے علاوہ ایک اور خفیہ خبر بھی قابل توجہ ہے کہ امریکی حکومت نے اپنے مقصود مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک ایسا ہوای جہاز تیار کیا جو کہ ساٹھ ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کی اہلیت رکھتا تھا حالانکہ عام جہاز دس سے بیس ہزار فٹ تک کی بلندی تک پرواز کر سکتے ہیں چونکہ اول اس ذکر جہاز کی تیاری کو خفیہ رکھا گیا تھا سو ملٹری کے بعض جہاز جب بیس ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچے تو انہوں نے کنٹرول ٹراور کو یہ پیغام ارسال کیا کہ وہ اپنے سے اوپر کہیں زیادہ بلندی پر کسی نامعلوم ائرکرافٹ کو محسوس کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ شاید کوئی خلائی جہاز ہے اس کا مقصد بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر لوگوں کو خلائی مخلوقات کے بارے میں خوف زدہ کرنا تھا ناظرین محترم پرسرار دنیا کی ٹیم بہرحال اب بھی کھوج میں مصروف ہے اور جب بھی اس سلسلے میں کوئی نئی تحقیق سامنے آئی تو ہم اپنے ناظرین کو اس سے باخبر رکھنے کی پوری کوشش کریں گے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کیچے